دوستو پنجاب سے بہت بڑی خبر آ رہی ہے لوٹ کے صدو گھر کو آئے جی ہاں پنجاب کے باگی منتری نفجوت سنگھ صدو ویشنو دیوی کا اپنا نو دن کا پرواز ختم کر کے واپس اپنے گھر امرنز سر لوٹ آئے ہیں مکہ منتری کیپٹن امرنز سنگھ سے ویواد کے چلتے نفجوت سنگھ صدو پچھلے ایک مہینے سے میڈیا کے سامنے نہیں آ رہے دس جون کے بعد نفجوت صدو نے کوئی ٹویٹ بھی نہیں کیا ہے اس بیچ خبر آئی ہے کہ گپت نوراتر کے سلسلے میں نفجوت سنگھ صدو ماں ویشنو دیوی کے بھون میں تپسہ کر رہے ہیں اب پتہ چل رہا ہے کہ نومی کے دن نفجوت صدو نے صبح کی آرتی میں حصہ لیا اور کیول خار سے کٹ روانہ ہو گئے لیکن پرشن جا اٹھتا ہے کہ نفجوت سنگھ صدو آگے کیا کریں گے نفجوت صدو کے سامنے بھی کلپ کیا ہے نفجوت صدو نے کانگرس اتحق راہل گاندی کے دم پر کیپٹن امرنز سنگھ سے پنگا لیا تھا پرنتو اب راہل گاندی خود فزے ہوئے ہیں پہلے گجرات پھر کرناٹک اور اب گوہ ہر دن کانگرس کی بربادی کی نئی عبارت لکھی جا رہی ہے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نفجوت صدو نے راہل گاندی سے بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن بات نہیں ہو پا رہی یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان دنوں پریوار سے باہر راہل گاندی صرف احمد پٹیل اور رندیپ سروجے والا سے ہی بات کرتے ہیں آئیے اب جرہ نفجوت صدو کے سامنے مجود وکلپوں کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلا وکلپ ہے کہ سبھی سیانوں کی سلامان کر بجلی میک میں کا کام کار سنبھال لیں دوسرا وکلپ ہے کہ منطری پس سے استیفہ دے کر کانگرس پارٹی میں بنے رہیں تیسرا وکلپ ہے کہ کانگرس پارٹی سے استیفہ دے کر دو جار بائیس کے چناب میں تیسرے مورچے کی مکہ منطری کے چہرے کی پیشکر کو سبھیکار کر لیں آئیے اب جرہ گن دوش کے ادھار پر ان تینوں وکلپوں کی پرخ کر لیتے ہیں اتنے لمبے انترال اور بیواد کے بعد بجلی منطری کا پتہ سنبھالنا نفجوت سنگھ صدو کے لیے آسان نہیں ہوگا مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ بھی کسی حالت میں نفجوت صدو کے پیر دوبارہ لگنے نہیں دیں گے بجلی میں اکمہ سنبھالتے ہیں تو بھی دیر سویر نفجوت سنگھ صدو کو چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا جائے گا منطری پس سے استیفہ دے کر کانگرس میں بنے رہ کر ویٹ اینڈ واج کی نیتی پر چلنا کچھ بہتر رہے گا اور کانگرس سے استیفہ دے کر کیپٹن اینٹی بادل گوٹ پر سامل ہونا ڈائنیم کی فینسلہ ہوگا حالانکہ آج تیسرے مرچے کی وشوشنیتہ زیادہ نہیں ہے لیکن نفجوت سنگھ صدو کی آمد سے یقیناً تیسرے مرچے کو مجبورتی ملے گی آئیے اب جرد دوسرے کیمپ کی بات بھی کر لیتے ہیں نفجوت سنگھ صدو کچھ کرے یا نہ کرے کیپٹن لگتار اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں کیپٹن امریندر سنگھ نے وینود بسی کو امرسار ایمپرومنٹ ٹرس کا چیئرمن بنا کر نفجوت سنگھ کو قرارہ جھٹکہ دے دیا ہے وینود بسی کو نفجوت سنگھ کا ویرودی مانا جاتا ہے 2017 کے ویدانسوا چنان میں وینود بسی نے نفجوت سنگھ کے مقابلے امرسار پوروی سے کانگرس کی ٹکٹ پر دعویٰ جتایا تھا کیپٹن امریندر سنگھ کے کہنے پر وینود بسی نے ٹکٹ پر دعویٰ چھوڑ کر نفجوت سنگھ کی جیت کے لئے کام کیا تھا لیکن چناف جیتنے کے بعد نفجوت سنگھ نے وینود بسی کو کٹنا شروع کر دیا اب کیپٹن امریندر سنگھ وینود بسی کا اپیوگ نفجوت سنگھ سنگھ کو کٹنے کے لئے کر رہے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد